ایفریقہ کے ان میدانی لاکھوں کو کہا جاتا ہے شیر کا گھر اس کی زوردار دہار کو سنا جا سکتا ہے آٹھ کلومیٹر سے بھی زیادہ دور سے جو ہلا کر رکھ دیتی ہے سوانہ کو اپنی اس دمدار آواز کے بل پر یہ بناتا ہے علاقے کی سرحدیں اور چیتاونی دیتا ہے پرتی دوندیوں کو ایفریقہ میں ویلڈ بیسٹ زیبرا اور ٹھوپی ندی کو پار کرتے سمیہ گھبرائی سے رہتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جگہ ہے خطرناک جہاں گھات لگائے بیٹھے رہتے ہیں مکرمچ مگرمچ اس طرح گھنٹوں یا دنوں تک بھی کر سکتے ہیں انتظار کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شکار ندی کو پار کرنے کی کوشش کرے گا ہی اور یہ سچ بھی ہے یہ وقت ہے ندی کو پار کر کے نئے چراغاؤں تک جانے کا لیکن ان پر ہاوی ہے خوف انہیں معلوم ہے کہ اس کیچڑ والے اور گدلے پانی کے پار پہنچنے پر ان میں سے کچھ اپنی جان گما چکے ہوں گے اس پانی میں چھپے ہوئے ہیں دنیا کے کچھ سب سے طاقتور جبڑے جو حملہ کر سکتے ہیں اٹھانہ سو کلو کی فورس سے ایک ہمتی اور اکیلا زیبرا پہل کر ہی دیتا ہے اور دوسری طرف مگرمچ اپنے شکار کی اور بڑھنے لگتا ہے موسیقی 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 قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور اس کے دوسرے کنارے پر پہنچتے ہی باقی جھنڈ بھی دوڑنے لگتا ہے ایک ساتھ یہ جھنڈ اب واپس نہیں لوٹ سکتے ان میں سے زیادہ تر نئے چراغاہوں تک پہنچ جائیں گے لیکن کچھ خوراک بنیں گے ان مگر مچوں کی جن میں ہوتا ہے غزب کا دھی رچ موسیقی اور یہ دھی رج کام بھی آیا شکار کی موت مگر مچ کے کاٹنے سے نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنے شکار کو جبڑوں میں دبوچ کر پانی کے نیچے اسے ڈبو کر مارتا ہے موسیقی موسیقی شکار کے مرنے کے بعد اس بے رہم شکاری کو چاہیے ہوتی ہے مدد سب سے دمدار مگرمچ بھی اپنے شکار کو بانٹتے ہیں دوسرے سدسیوں کے ساتھ عام طور پر کئی مگرمچ شکار کو عوض میں بانٹ کر ہڈیوں سمیت اس کے بڑے بڑے ٹکڑے نکل جاتے ہیں مگرمچوں کے شکار سے جڑی کامیابی کی شروعات ہوئی چوبیس کروڑ سال پہلے اور آج ہرنوں کے انتظار میں بیٹھے ان مگرمچوں کی طرح ان کے پوروج شکار کرتے تھے پیانسے ڈائنساوس کا جو ندی پر پانی پینے آتے تھے شاید ان کی اس اسادھارن کامیابی کی وجہ ہے ایک شاندار چلیے شکاری کے طور پر پریہ ورن سے جڑی ان کی بھومی کا بطور شکاری ان کا کوئی مقابلہ نہیں بے شک مگرمچ دکھنے میں بڑے پرانے سے جیو لگتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جڑی ہیں کئی آشتر یا چکت کر دینے والی بابیں یہ ہیں بہت ہی کمال کے شکاری یہ آج بھی ایکو سسٹم کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کروڑوں سال پہلے رہے ہوں پیڑھی در پیڑھی یہ جیو اپنا وجود قائم رکھتا آیا ہے اور شاید اسی وجہ سے مگرمچ دنیا کے کچھ بے حد خطرناک شکاریوں میں سے ایک ہیں نمیبیا میں ویور برڈز کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک چھوٹے آکار کے فیلائن کا یہاں کیرکل فرینکولینڈ کو اپنی خوراک بنا رہی ہے اور ادھر افریقی مہدویب کے دوسرے چھوڑ پر افریقن وائلڈ ڈاگز یا پینٹیڈ وولپز مل جل کر شکار کرتے ہیں سموہوں میں سوانہ میں موجود ہیں ان کے بڑے بڑے علاقے اور یہ یہاں کے کھلے میدانوں میں شکار کرتے رہتے ہیں کئی طرح کے جیووں کا افریقا کے ان جنگلی کتوں کو آپس میں باندھتے ہیں انوکھے رشتے لیکن ان جیووں میں موجود آپسی سمواد اور رشتے دوسرے کینائنز جیسے سخت یا اکرامک نہیں ہوتے ان کا اپس میں کھیلنا اور ایک دوسرے کو چاٹنے جیسا شاریرک سمپرک تو ہنسا سے بلکل وپریت معلوم ہوتا ہے شکار کے لمبی دوریوں پر روانہ ہونے سے پہلے اس طرح کے دوستانہ ویوہار سے جھنڈ میں بڑھتی ہے ایک چھٹتا سارے جھنڈ کے سہمت ہونے پر جھنڈ کے مکھیا حملہ شروع کرتے ہیں پھر کچھ پلوں میں ہی حملہ ور جھنڈ ایک ٹیم کی طرح روانہ ہو جاتا ہے اپنے اگلے شکار کی تلاش میں ایفریکہ کے سوانہ میں شیرنیاں پورے سال بچوں کو جنم دیتی ہیں کوئی بھی حرکت بچوں میں جگہ دیتی ہے شکار کی چاہت اور یہ بات عام ہے سب ہی پلیوں میں یہ سیکھتے ہیں کہ کیسے آگے بڑھیں چھپیں ایک دم شانت رہیں اور کیسے صحیح وقت پر حملہ کریں ان بچوں کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہوگا یہ ذمہ داری ہے بڑے بھائی بہنوں اور ان کی ماں کی کہ وہ جھنڈ کے چھوٹے بچوں کو شکار کی تقنیقیں سکھائیں اور ایسی مہارتوں کو سیکھنے میں لگتے ہیں تقریباً دو سال لیکن فلحال سارا دھیان دیا جا رہا ہے جوش پر شکار کے لیے ضروری ساری چیزوں پر دھیان دیا جائے گا کسی اور دن موسیقا 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 موسیقی اس بار شکار بچ نکلا ایفریقا میں رنگنے والے شکاریوں کا ایک ایسا سمہوں بھی ہے جس نے رنگوں کے ذریعے لبھانے کی مہارت کو پہنچا دیا ہے چرم پر اگر بات ہو رفتار کی تو سب جانتے ہیں کہ سب سے اول کون ہے ایفریقا میں رہتا ہے سب سے تیز رفتار شکاری یہ ہے چیتا باقی بڑی بلیوں کی ہی طرح چیتا بھی ہمیشہ لگا رہتا ہے شکار کی کوشش میں اپنے ہی ریکارڈ کو توڑنے کے موقع کو تلاشتا ہوا رفتار کے ماملے میں اس سے تیز کوئی نہیں اور چھوٹی دوریوں کے ماملے میں تو یہ آتا ہے وشو میں سب سے اوپر اونچائی سے یہ علاقے کی نگرانی کرتے ہوئے اپنے شکار کو ڈھونتا رہتا ہے جیسے کی کوئی گھائل لاچار جیو یا کوئی بچہ ایسی جانچ پرطال کے دوران جلد بازی نہیں کی جاتی کامیابی پانے کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے صحیح چناف شکار بن سکنے والے ایک ہرن کو دیکھ لیا گیا جیسے کی کوئی گیا یہ پلک جھپکتے ہی اپنی رفتار پکڑ لیتی ہے صرف تین سیکنڈ میں سو کلومیٹر پرتی گھنٹا تک اتنا ہی نہیں یہ اس رفتار کو قائم رکھ سکتی ہے قریب تین سو میٹر تک تو اسے بڑی بلیوں میں سب سے اول ہی کہا جائے گا لیکن اس کے پاس ایک اور ہتھیار بھی ہے جو ہے اس کی کامیابی میں سب سے اہم یہ اتنی تیز رفتار ہونے پر بھی اچانک مڑ سکتی ہے اس لیے اس کے شکار چکمہ نہیں دے پاتے شکار کی آدھی سے زیادہ کوششوں میں اسے کامیابی ہی ملتی ہے زرہ سا چھونے بھڑ سے لڑ کھڑا جاتا ہے تھکا ہوا گزیل لیکن پیچھا کرنے کے بعد چیتا بھی تھک چکا ہے گزیل جتنا ہی تو یہ ابھی مشکل سے ہاتھ لگے اس شکار کا لطف نہیں اٹھا سکتا چبانے سے پہلے اسے تھوڑی طاقت بٹورنی ہوگی لیکن اتنا وقت ہے نہیں اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے شکار کو بچانا ہوگا موقع پرست مردہ خوروں سے نبیبیہ کے اس پتھریلے رگستان علاقے میں گوبھاؤں میں رہتے ہیں ہائی ریکس اپنے زبردست داتوں کے باوجود یہ ہے شانتی پریجیو اور کھاتے ہیں صرف گھاس پھوس پتھروں کے اس شہر میں سراخ آس پاس ہی مل جاتے ہیں جہاں یہ لے سکتا ہے پناہ ان کی مل کرنے والی جگہیں بھی گوبھاؤں کے موہانوں پر ہی ہیں ان کے مل کے دھیر کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں بے حساب چھوٹے چھوٹے جیف اور ان کی طرف آکرشت ہوتے ہیں رینگنے والے شکاری رنگ بی رنگے اگامس یہ چھپکلیاں کھاتی ہیں ان مچھروں مکھیوں اور گوبریلوں کو جو آتے ہیں ہائی ریکس کے مل کو کھانے یہ ہے ان کی پیٹ بھرنے کی پسندیدہ جگہ موسیقی اس کو اس سب سے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگامس مفت میں کر دیتے ہیں یہاں کی صفائی وہ پریشان کرنے والے ان کیڑوں کو ختم کر دیتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں ان کے گھر کے دروازے کے آنس پاس اس سے ہوتا ہے دونوں کو فائدہ ایک کو ملتی ہے صفائی تو دوسرے کو خوراک گبون وائپر کو پسند ہوتا ہے چھپ کر رہنا یہ ساپ رنگ یا آواز کے ذریعے شکار کو اپنی موجودگی نہیں جتاتا اس کی بچائے یہ اپنے آشیاں نے ایفریقہ کے بھو مدھی ریکھا کے پاس والے چنگلوں میں خود کو چھپائے رکھنا بہتر سمجھتا ہے یہ ہے دنیا کا سب سے بھاری وائپر اور اس کے فینکس ہوتے ہیں سب سے لمبے قریب چھ سنٹی میٹر اپنی کھال کے خوبصورت ڈیزائن کی بدولت یہ جنگل کی زمین پر گری پتیوں کے بیٹ چپچا بیٹھا رہتا ہے اس کا مکھے ہتھیار ہے اس کا دھیرج موسیقی گبون وائپر کا زہر بہت ہی خطرناک ہوتا ہے ایک بار کاٹنے پر ہی یہ جھوک دیتا ہے چھے سو میلی گرام تک زہر لیکن فیلحال اس سے کافی کم زہر کی ہی ضرورت پڑی ہوگی اس معمولی جنگلی چوہے پر اتنا خیمتی زہر برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں موسیقی 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 ایفریکا میں رینگنے والے جیو ہوتے ہیں ایسے ماہر شکاری کہ ان کی ترقیبیں دیکھ کر آپ ہو جائیں گے حیران لیکن ایسے سب ہی جیووں میں شاید گرگٹ ہوتے ہیں سب سے کمال کے ان کی تو جیب بھی آپ کو غزب ہی لگے گی ان گرگٹ میں دکھائی پڑتا ہے ایک عجیب سا میل دھیمے پاؤں لیکن پرتیلی جیب اس کے علاوہ ان کی آنکھیں بھی شکار کا پتا لگانے کے لیے الگ الگ گھوم سکتی ہیں کسی شکار کا پتا چلنے پر دونوں آنکھیں اس پر ایک ساتھ کیندرت کر کے گرگٹ کو ایک three dimensional image دیتی ہیں جس سے یہ لگا پاتا ہے دوری کا صحیح سے ہی اندازہ اور اب اس کی کمال کی چپ چپی اور لچیلی جیب دکھاتی ہے اپنا جادو جیب اپنے لچیلے ٹیشوز کی مدد سے پوری رفتار سے باہر آتی ہے جو دبے رہتے ہیں اس کے موہ کے نچلے حصے میں جیب باہر نکلتی ہے کسی سپرنگ کی طرح گرگٹ کو اپنے شکار کی کوششوں میں کامیابی ملتی ہے پچھا نوے فیسیدی تک چھوٹے آکار کے گرگٹ کو اپنے تیز حازمے کی وجہ سے حاصل کرنی ہوتی ہے زیادہ اورجہ اسی لیے ان کی جیب کی رفتار بھی بے حد تیز اور لمبائی ست سے زیادہ ہوتی ہے موسیقی 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 ایفریقہ کے میدانوں میں جنگلی کتوں کا جھنڈ کام کرتا ہے سینہ کی کسی صدھی ہوئی پلٹن کی طرح موسیقی شکار شروع ہو گیا موسیقی اس جھنڈ سے کوئی بھی سرکشت نہیں کوئی بھی بن سکتا ہے ان کا اگلا شکار موسیقی 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 اس حملے کی اگوائی کر رہے ہیں یہ ماہر ایتھلیٹ کوئی بھی پرتی دوندی اتنی دیر تک لگاتار ان کی طرح دوڑ نہیں سکتا اگر یہ شکار کو گرا لیں تو اس کی موت فوراں ہو جائے گی تیزی سے کھاتے اس جھنڈ کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے افرا تفری مچی ہو کچھ شیرنیاں ویلڈ بیسٹ کے جھنڈ کو ڈراؤ کر بھگاتی ہیں تو شکار میں سب سے ماہر مادہ گھات لگاتے ہوئے انتظار کرتی ہے ایک ڈم سہی پل کا شیر دوڑ سکتے ہیں چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک کی رفتار سے لیکن ان میں اس رفتار کو زیادہ دیر تک قائم رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی وہ اہم پل آ ہی گیا کچھ کم عمر ویلڈ بیسٹ ہو گئے ہیں جھنڈ سے الگ شکار کو مارنے کے لیے ذمہ دار شیرنی حملہ کرتی ہے سب سے آخر میں اور اس کی رفتار ہے ستر کلومیٹر پرتی گھنٹہ ایسے میں ٹک کر جاننے وہاں ہو سکتی ہے لیکن یہ شکاری ہے ماہر اسے معلوم ہے کہ خود گھائل ہوئے بینا کیسے ویلڈ بیسٹ کو سنبھالا جائے اور یہ جھٹ پٹ گھونٹ دیتی ہے شکار کا گلا اس طرح ایفریکہ کے ان شکاریوں نے ایک اور کامیاب شکار کر ڈالا موسیقی موسیقی